تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر احتمام ہونے والے پندرہ اگست کے مارچ اور احتجاجی مظاہرے بارے مشاورتی میٹنگ سٹوک اینڈ ٹرینٹ مقامی جامعہ مسجد میں ہوئی جس میں چیدہ چیدہ سیاسی سماجی مذہبی و کاروباری شخصیات نے شرکت کی اور پندرہ اگست کے مظاہرے کو کامیاب بنانے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی آج سٹوک اینڈ ٹرینٹ کے اندر اس بڑی عظیم و شان جامعہ مسجد کے اندر ففٹین اگست جو کہ ہندوستان کا یوم جمہوریہ ہے ہم اس کو بلیک ٹے اور یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں ہم جتنی کشمیری ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ اگست کو برمنگم سیٹی سینٹر کے اندر پہلے بڑا جلسہ کریں گے اور پھر بھارتی کانسلیٹ کے سامنے ہم مارچ کرتے ہوئے لیلی کی شکل میں وہاں پہنچیں گے اور الحمدللہ آج سٹوک اینڈ ٹرینٹ کے ہمارے کانسلرز ہمارے علماء ہماری مساجد کمیٹی کے جو چیرمینز ہیں ان سب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تعاون اور سپورٹ کا وعدہ کیا ہے انشاءاللہ یہاں سے بہت ساری کوچیں اس دن پروٹسٹ میں شامل ہوں گی آج سٹوک کے اندر کمیٹی لیڈرز کے ساتھ کانسلرز ازاد کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ پندرہ گھرس کو برمنگم کے اندر ایک بہت بڑا تاریخی کشمیر مارچ کیا جائے گا پندرہ گھرس کو بھارت اپنا یوم ازادی منائے گا اور ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ بھارت نے کشمیر پر اپنی ایک میلین فواج کے ذریعے ناجائز قبضہ جمعیا ہوا ہے اور ایک تاریخی مارچ برمنگم کانسل آہو سے دو بجے اسے کا آغاز ہوگا اور انڈین کانسلیٹ پر اس کا اختام ہوگا اور میں تمام برمنگم کے اندر کشمیری پاکستانی کمیٹی سے اپیل کرتا ہوں اور میڈلین کے تمام شہروں سے کشمیری پاکستانی اور انسانی سے محبت رکھنے والی کمیٹی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس مارچ میں شریک ہو کر مظلوم کشمیریوں کے سات ازار یک جاتی کریں میں تمام کشمیری اور پاکستانی کمیٹی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پندرہ اگست کو جو برمنگم میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اس میں برپور شرکت کر کے اپنے کشمیری بھائیوں سے یک دیتی کا اظہار کریں تاکہ یہ جو انڈیا کا ظلم اسے تم کشمیری بھائیوں پر ہو رہا ہے اس میں کچھ کمی واقعہ اور ان کو ازادی نصیب ہو سب کشمیری اور پاکستانی کمیٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ پندرہ اگست ایسی کے باہر اس کے لیے سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے فیملی بچے دوست اباب کو ساتھ لے کر وہاں پہ ایک بڑے عجوم کی شکل میں بہت بڑے نمبرز میں ان تھاؤزنز آپ لوگ وہاں پہ تشریف لائیں تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ انڈیا کا مکروچ اہرا جو مقبضہ کشمیر پہ ظلم اسے تمکار رہا ہے اور ان کی ازادی کی جہد و جہد کیلئے ہم ان کی ساتھ یک جیتی کا اظہار کار سے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو اندوستان کا یوم ازادی بنایا جاتا ہے پندرہ اگست کو اس دن مقبضہ وادی میں کشمیر میں جو ہے وہ یوم سیاہ بنایا جاتا ہے اور ہر کشمیری کے بازو پر اور گھروں پر جو ہے وہ سیاہ جھنڈے لے رہے جاتے ہیں اور جس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری کم جو ہے نا مقمل طور پر ہندوستان کی بلا دستی کو قبول نہیں کرتے میری تمام سٹوک اینڈرینڈ کرنے والوں سے گزارش ہے کہ ملی کشمیری ہونے کا ثبوت دیں اور پندرہ اگست کو باہر نکلیں اور یوم سیاہ بنائیں اور مظلوم کشمیریوں کو بتا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں شکریہ اس موقع پر سٹوک اینڈرینڈ کی مقدد سیاسی سماجی و مذہبی شخصیات نے عوام الناس کو مظاہرے میں بھرپور شرکت کی دعوت دی اس ایم ارفان طاہر ورڈ نیوز سٹوک اینڈرینڈ